اسلام علیکم ہے جی اور شیئر تو آپ کاری دیتے ہیں سبسکرائب کرو سبسکرائب ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہے سر دوستو بھائیوں عزیزو بہنوں بچوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے جی سپیکر نے کیس کیا ہے وہاں جی وہاں صبحی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں پتہ نا آپ کو یہ پرویز الہی صاحب انہوں نے کیس کی ہے کہ حمزہ شباز کا الیکشن ہی غلط ہوا ہے لوہ جی آپ اس کو ایک مہینے کے بعد اس کی پٹی شیٹی بازو کی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کو خیال آیا ہے کہ حمزہ شباز کا تو الیکشن ہی غلط ہوئے تو وہ چیلنج کرنے آگئے ہیں ٹھیک ہے اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو سن لیتے ہیں کیونکہ آج کل عدالت بڑی جوڈیشل ایکٹیوزم عدالت بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے کوئی کام بھی تسیح کرانے ہیں دے عدالت نہ کراؤ راتی مولانا فضل عمان صاحب نے بھی ٹھیک تھاک سنائی ہے چیف جسٹس آپ پاکستان کو کہ پھر تم آؤ وزیر اعظم ہی بان جاؤ جب ایک وزیر اعظم ایک سپائی کا ٹرانسفر بھی نہ کر سکے ایک ایسے جو کا ٹرانسفر بھی نہ کر سکے ایک وکیل اپنی مرضی کا مقرر نہ کر سکے تو پھر آؤ تم ہی آ جاؤ آ جاؤ چیف جسٹس کو کہا کہ تم چیف ایگزیکٹیو بان جاؤ چیف ایگزیکٹیو کا مطلب کیا ہے سب لوگ چیف ایگزیکٹیو کے انڈر آتے ہیں یہ آپ کو بتا دیں یہ کوئی صدارتی نظام نہیں ہے کہ وہ جو آرے فلوی بیٹھا ہے اور وہ کرے نہیں غلط ہے اچھا جی یہ سپیکر نے یہ بیچ میں بات آگئی مولانا صاحب کی مولانا صاحب زندہ بات زندہ بات اچھا جی سپیکر کی بات آگئی کہ سپیکر نے کہہ دی ہے اور عدالت نے کہا ہے جی کے بینچشج بناو بڑا تو ایدی گال سنو ایک 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 کیس دیکھو وہ کیس کرنے کے کتنے ماہر ہیں ہم صرف جواب دیتے ہیں سر ہم شریف لوگ ہیں یہ وائٹ کالر والے ہم شریف لوگ ہیں نون لیگ والے ہم صرف آرام سے جواب دیں گے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے یہی گلہ ہم سے ہم نے ہم سے نون کو نون کو ہم سے ہے کہ ہم ان کی تنقید کرتے ہیں اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عدالتوں کی طرف نہیں جاتے آپ کو پتا ہے پنامہ کا جو کیس ہے اس میں نواز شریف نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں اور اس میں پھر وہ عمران خان نے ویسے ہی مطالبہ کیا تھا کہ جی اگر بے گناہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے انہوں نے انہی نہ پتا کہ اگر ساکب ناسور بیٹھا سی تو اب پھر ہمارے یہ چیف جسٹس ساکب ناسار بننے کی کوشش کر رہے ہیں دل سے ایسا نہیں ہوگا عزت ہوتی ہے ادھر یہ دل میں دل میں عزت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی اچھا جی دوسرا کیس ایک تو یہ سپیکر کا آگیا حمزہ شباز کے خلاف دوسرا کیس گورنر نے کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب مجھے کیوں نکالا مجھے غلط نکالا عمران تو کیسے نا مجھے کیسے نکالا یہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا اب ساری وہی کردانے کر رہے ہیں جس کی یہ چیڑ بناتے تھے تو وہ اس کے لئے بھی جناب انہوں نے کہا ہے آرڈر کر دیا ہے کہ اس کا جو اتراز تھا کہ جی اسلام آباد نہیں لاہور ہائی کورٹ میں کرو اتراز ان کا ترمناللہ نے دور کر دیا ہے کیونکہ ان کو وہاں سے ہی سر سرہ کچھ ملتا ہے سر عاصف صحید خوصہ نے کہا تھا نا عمران خان کو ایک سو چھوئی دن کا دھرنا اور کی دھرنا مرنا لائے ساڑے کو لائے ساڑے کو لائے تنو سکون دیا گولیاں دے یہ سکون ہی سکون او آئے احتوہ دی جت ہو گئی یہ ساری تو گورنر کا بھی جناب وہ اتراز دور ہو گئے گورنر لاہور کے اور ہائی کورٹ لاہور بیٹھی ہے اور اوہ اسلام آباد چلا گئے اتر من اللہ دیکھو سمجھا کرو نا سمجھا کرو یہ بات پھر ادھر ادھر دیکھے تماشا احمد عمیس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے یہ عمران خان نے ٹریننگ دے دی ہے کہ آخری گیند تک لڑنا ہے نکلنا نہیں آرام سے نہیں نکلنا دو دو چپیڑیں کھا کے نکلنا ہے جیسے میں نکلاؤں عمران کہتا ہے جیسے مجھے دو چار چپیڑیں لگی تھی نا پھر میں نکلا تھا وزیراعظم ہاؤس سے اس طریقے سے نہ گورنر تم نے نکلنا ہے نہ ایڈوکیٹ جنرل نے نکلنا ہے نہ دوسرے جو اپوائنٹ کیے ہوتے عمران خان نے تین سو ایڈوکیٹ انہوں نے نکلنا ہے نہ آر ایف ایل فی نے نکلنا ہے کسی نے نہیں نکلنا نہیں نکلنا بھئی یہ بات ہے اب اب کیا کریں جی اوہ سارا کیا بتائیں آپ کو اس میں بھی نوٹس ہو گیا ہے اس میں بھی ہو گیا ہے اور احمد ویس کو جب کام سے روکا گیا ہے تو اس نے بھی آج ریٹ کر دی ہے چیف جسٹس کے پاس لگی ہوئی ہے تو وہاں وہ بھی بحث کر رہے ہیں چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں یا سبر کر سبر کر تیرا کام بھی ہو جائے گا سبر کر اپنے وکیلوں بولن دے اپنے وکیلوں بولن دے تو سر جی یہ ہے یہ پی ٹی آئی کا طریقہ ہے یہ اداروں کے ذریعے آئی ہے ہمیشہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارہ استعمال کرتی ہے یا یا عدلیہ کا ادارہ استعمال کرتی ہے آپ دیکھ لیں عدلیہ نے ہی نواز شریف کو فارق کیا عدلیہ ہی سارے کام کر رہی ہے عدلیہ کہتی ہے ساڑھے کو لاؤ ساڑھے کو لاؤ ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے سر جی کہ عدلیہ نے عمران خان کو سیتا وائٹ والا کیس نکلنا ہی نہیں دیا اور ایک منٹ میں انہوں نے اس وکیل نے کہا جی میں واپس لیتا ہوں تو عطر من اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں واپس لیتے ہو بھئی تمہارا تو اختیاری نہیں ہے یہ تو پبلک کا کیس ہے عطر من اللہ نے اس کو واپس کر دیا اور اس کو عمران خان نے جو اصول پسند ہے مدینہ کی ریاست کا پتہ نہیں وہ کیا ہے ہم اس کو وہ لکب بھی نہیں دے سکتے اس نے اس کو کہا بیٹا کیس واپس لو میں تمہیں رشوت کے طور پر ڈپٹی اٹارنی بناتا ہوں اور انہوں نے اس کو ڈپٹی اٹارنی کراچی کا بنا دیا یہ تو اصول ہے ہمارے جناب مدینہ کی ریاست کے میرے یوتھیو بھائیو ریکارڈ دیکھ کے بات کیا کرو ٹھیک ہے ریکارڈ دیکھ لو پھر جو مرضی جس کو آسمان پہ بٹھانا ہے بٹھا دو اور اگلی جو کیس ہے اگلے جو کیس ہے آپ کو آج ہم نے بتانا ہے وہ پچیس ارکان جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ شباز کو ٹھیک ہے ووٹ دیا تھا ان کی قسمت کے فیصلہ بھی آج ہونا ہے وہ انہوں نے بھی ڈی سیٹ ہو جانا ہے ہو جانا ہے اچھا ایک طرف تھے تو یہ سپیکر جو ہے پرویز علائی اس نے اس کے ریفرنس بھیجے ہیں کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے دوسری طرح سے کہتے ہیں جی ووٹ صحیح ہوئی نہیں کسی نے ووٹ دیا ہی نہیں گیلری میں کھڑے ہوکے انہوں نے کہا ہے یہ کھلت ازاد ہے نا سویل بھائی سویل بڑے سب دست ہوئے کھلت ازاد ہے ایک طرف کہتا ہے پرویز علائی کے یہاں پہ الیکشن ہوئی نہیں گیلری میں کھڑے ہوکے انہوں نے خود یا نوز کر دیا ہے سپیکر پہ اور دوسری طرف ریفرنس بھیج دیا کہ انہوں نے ووٹ ڈالے ہے جی بتائیں کھلت ازاد ہے اللہ اکبر ویسے چیف جسٹس صاحب عطاب مندیال صاحب آپ میرے علاقے کے ہیں میہ والی کے ہیں اور یہ جو عمران خان ہے یہ میہ والی کے ہیں آپ دیکھ لیں سر جی کیا حالات ہو رہے ہیں فضل عمان صاحب نے یہ کہا ہے بڑا دبنگ بیان دی ہے وہ نے کہا جی عمران خان نے صرف جلسے میں یہ کہا ہے کہ یہ تبادلے کر رہا ہے نیب کے افسروں کے یہ تبادلے کر رہے ہیں ایف ای ای او کے یہ تبادلے کر رہے ہیں اور اس کا اپنے نوٹس لے لیے آئے وہ قتل بھی کر دیں تو وہ کیا ہے جی ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر عمران خان واقعی تو لادلہ ہے یار تو لادلہ ہے تو لادلہ بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ابھی جو کل کی رات کو آج آئیے آج شاید شباز شریف صاحب حمد کر کے کوئی اس کو سہارہ دیں وہ تاکہ قومی خطاب کر سکیں شاید آج ایک بند ہے مزاگ میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ واتس اپ پہ ایک گروپ نکلا ہے کہ آپ سائلنٹ طریقے سے واتس اپ گروپ کو جو ہے نا وہ لیفٹ کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں تو کہتا ہے یہ شباز شریف پہ بڑا فٹ آتا ہے چک کر کے چھوڑ دو اور یہ شباز شریف ایسا ہے کہ ڈیڑھ مہینے میں آپ نے اس کی تقریر نہیں سنی ہوگی اور خدا کی قسم عمران خان کو دے اس نے اس ڈیڑھ مہینے میں ایک دن میں تین تین تقریریں کر کے ان کے کچھے چٹھے نکالنے تھے جوٹھے سچ نکالنے تھے اور یہ ان کا سچ بھی نہیں نکال رہے فراغوگی کا کیس بھی ہم یوٹیوب والے اٹھا رہے ہیں پنکی پیرنی کا کیس بھی یوٹیوب والے اٹھا رہے ہیں شباز شریف کی زبان سے آپ کچھ نہیں سنیں گے کیونکہ ہم تو شریف آدمی ہیں نہ سہر یہ وائٹ کالر ہے نہ ہم نے کیس کرنا ہے نہ ہم نے آواز اٹھانی ہے بس نوالے توڑ توڑ کے ہمارے موں میں ڈالو گے تو ہم کھاتے جائیں گے ان کا تو یہ حال ہے اور آت مریم نواز نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم عمران خان کا گاند کا ٹوکرہ جو ہے چار سال کا وہ اٹھا کے نہیں پھرتے ہم اسے بہتر ہے کہ الیکشن میں جائیں اور ہمیں ٹو تھرڈ مجارٹی دی جائیں یہ مریم نواز نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اور آج اس کا اعلان متوقع ہے ٹھیک ہے جی چوبیس گھنٹے میں ہم نے کہا تھا اعلان متوقع ہے تو یہ اہم کچھ خبریں تھی جو اب تک پچھانی تھی تو ملتے ہیں اگلی بریک میں آپ کے ساتھ اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا